بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر ہتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ جمعہ کی نماز سے پہلے کا عمل ہے یہ عمل حضرات تو مسجد میں ہی کر لیں گے اور جو حواتین ہیں وہ گھر میں یہ عمل کر سکتی ہیں مرد حضرات پہلی ازان کے ساتھ ہی جو کہ ساڑھے بارہ بجے ہوتی ہے جمعہ کے پہلی ازان کے ساتھ اگر مسجد میں چلے جائیں اور امام مسجد کے آنے سے پہلے اگر وہ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی جو وہ مانگیں گے اللہ پاک افتاری سے پہلے ہی ان کو عطا فرما دیں گے کیونکہ یہ عمل دل کی مرادیں اور تمنائیں پوری کرنے کے لیے بہت ہی افضل مانا جاتا ہے اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے وقت امام کے آنے سے پہلے دس رکت نماز پڑھیں ہر رکت کو بسم اللہ سے شروع کریں اور ہر رکت میں سور فاتحہ اور دس مرتبہ کل ہوا اللہ آخد یعنی سور اخلاص پڑھیں اور سلام کے بعد یہ پڑھیں یہ تیسرے کلمے کا پہلے کا کچھ حصہ ہے شروع کا اس کے بعد جو دعا کرے گا قبول ہوگی سبحان اللہ بلکل چھوٹا سا عمل ہے یہ جو میں نے تیسرے کلمے کا کچھ حصہ بتایا ہے سلام کے بعد یہ صرف ایک بار پڑھنا ہے اور تبرانی میں جو ہے اس کا حوالہ موجود ہے بہت مختصر سا عمل ہے اس مختصر عمل کو آج رمضان المبارک کے مبارک دن یعنی جمعہ کے دن آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی جائز مراد اور حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی آپ یہ جو دس نفل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ان نفلوں کے صدقے میں آپ کی ہر دلی تمنا اور حاجت کو پوری فرما دیں گے بے شک اللہ تعالی سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ جب اللہ پاک سے تیسرا کلمہ پڑھ کر مانگیں گے تو آپ کے لئے آسانی بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی کیونکہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے بہت ہی اکثیر مانا جاتا ہے اور مشکل وقت میں تیسرا کلمہ آپ کے بہت ہی کام آتا ہے سب کو تیسرے کلمہ کی فضیلت کا پتہ ہے کہ یہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے جو انسان کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں بھر دیتا ہے تو آج جمعہ کے دن یہ عمل کریں اور اپنی حاجات اللہ پاک سے منوالیں سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور ٹریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ